روایات اسلامی میں مہمان نوازی کو لے کر بہت ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے لہذا کتاب حدیت الشیعہ میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک انسان کی مہمان نوازی کرے تو گیا اس نے حضرت آدم کو مہمان بنایا اور اگر دو لوگوں کو مہمان بنائے تو پھر اس نے آدم اور ہوا دونوں کو اپنا مہمان بنا لیا اسی طرح سے اگر کوئی تین مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور میزبانی کرتا ہے تو پھر گیا اس نے جبرائیلو میکائیلو اسرافیل کی میزبانی کی چار مہمانوں کی میزبانی کرنے پر اس کو ثواب ملتا ہے کہ اس نے تورید زبور انجیل اور قرآن یعنی چاروں آسمانی کتابوں کی قرآت اور تلاوت کر لی ہو اور اگر کسی نے پانچ مہمانوں کی میزبانی کی تو پھر گیا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ثواب نماز پنجگانہ کو جماعت سے ادا کرنے پر ملتا ہے ایک طرف یہ روایت مہمان نوازی کی اہمیت کو آشکار کرتی ہے وہی نماز جماعت میں شرکت پر اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کو بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتی ہے آئیے اپنی زندگی میں نماز جماعت اور مہمان نوازی کو شامل کریں کہ اللہ کے طرف سے انعام اور اکرام کے مستحق قرار پا سکیں